حضور لاہور میں انتظامیہ کے مطابق سبزیوں کے قیمتوں میں کمی کی حقیقت اس کے بھرقش نکلی ایک جانب موسمی سبزیوں کے قیمت میں معمولی کمی کی گئی تو دوسری جانب روز ورہ استعمال ہونے والے مسالہ جات ادرک لیسن پیاس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تفصیلات دو تارین لاہور سے انم جاوید انتظامیہ کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ حفظے سے سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں خاصی کمی آ چکی ہے لیکن اگر مارکٹ کا رکھ کریں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے سرکاری نرخ نامے کی دھجیاں اڑتی دکھائی دے رہی ہیں مارکٹ میں جو موسمی سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے لیکن جو روز مرہ استعمال ہونے والی سبزیاں ہیں جو ہر ہنڈیا میں مسالہ ڈالا جاتا ہے جن میں ادرک ہے پیاز ہے اور لیسن ہے ان کی قیمتوں میں پہلے سے بھی اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں بات کریں کہ ادرک کی تو جو ادرک ہے وہ سات سو سے آٹھ سو روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم لیسن کی بات کریں تو ساڑھے پانس سو سے چھ سو روپے فی کلو میں لیسن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم پیاز کی بات کریں تو پیاز کی جو سرکاری نرخ نامے کے مطابق قیمت ہے وہ نوے سے سو روپے فی کلو ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیاز کی جو اصل قیمت مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے وہ ایک سو چالیس ایک سو پچاس روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی حکومت کی جانب سے یہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے کہ ریلیف مل گیا ہے لیکن حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے ساتھ ہی شہریوں کا یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آدم ادھر ملتان میں مہنگائی کی لہرنا تھمسکی ایک ہفتے کے دوران سبز مسالہ جات اور سبزیوں کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا درکھ چھ سو روپے سے بڑھ کر سات سو روپے فی کلو ہو گیا پیاز ایک سو تیس سے بڑھ کر ایک سو پچاس جبکہ آلو سو روپے سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کل ہو گئے سوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ملتان میں اپنے نمائنے سوہیب اکباس ہے جی سوہیب جی شکریہ مہنگائی کا جین بوتل میں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا دوسری طرف ظلہ انتظامی اکمیہ کی بات کریں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی بات کریں تو وہ بلکل غائب نظر آتی ہے کوئی چیک انڈ میلنس نہیں ہے شیخ خدنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں خاص طور پر سبز مثالہ جات اور سبزیوں کی بات کریں تو ان کے دام جو ہے وہ کنٹرول میں آئی نہیں رہے خاص طور پر ادرک کی بات کریں ادرک ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ چھ سو روپے کلو تھی اب سات سو روپے کلو ہو گیا ہے لیسن کی قیمت میں بھی بیس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے سبز میرچ کی بات کریں تو وہ سو روپے تھی اب ایک سو بیس روپے ہو گیا ہے ٹیماتر بھی ایک سو بیس روپے پر پہنچ گیا ہے دوسری طرح پیاس کی بات کریں پیاس جو ایک سو تیس روپے کلو فروخت ہو رہے تھے اب ایک سو پچاس روپے کلو تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اسی طرح مٹر کی بات کریں مٹر چھ سو روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں اسی طرح بندی کی بات کریں اس کی قیمت میں تیس روپے اضافہ ہو گیا ہے ڈیٹھ سو روپے کلو تھی اب ایک سو اسی روپے کلو جو ہے وہ مل رہی ہے شہریوں نے پریشانی کا اظہار کیا ہے ان کے یہی کہنا ہے کہ ایک وقت کا کھانا پکانا جو ہے وہ آسان کر دیا جائے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں کم از کم وہ سسلی جائیں